بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران رسیم ناظرین اس ویلاک میں ایک تو مطیع الاجان کے اغواہ کی ایک بڑی اہم خبر اور اس خبر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ وزیر آزم شہبان شیف کی زیر زیر صدارت جو وفاقی قبینا کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں خیبر پختونخواہ میں گورنر راج کے نفاس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی دو مختلف کمیٹیوں کے اجلاسے سوئے ہیں اور ان میٹنگز میں جو پارٹی کی رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے علج پڑے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے عمران خان صاحب کے عوالے سے ایک اور بھی اہم خبر ہے اس کی ڈیٹیل بھی بلوک میں آپ دیکھنے والوں کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے چینل سبسکرشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کی جانب سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کمیٹی کے ساتھ شیر بھی کریں تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مطیولہ جان جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو لانگ مارچ ہے اس کو کور کر رہے تھے اور کور کرنے کے بعد کل وہ اس سٹوری پہ کام کر رہے تھے جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماوں کی جانب سے جو دعوی کیا جا رہے تھے کہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ ان کے بہت سارے جو کارکنان ہیں ان کے شاہدتیں ہوئی ہیں اموات ہوئی ہیں اس سٹوری کے اوپر جو بھی مطیولہ جان جا وہ کام کر رہے تھے اب مطیولہ جان نے رات کل ایک ٹوئٹ کیا تھا اسی حوالے سے اموات کی حوالے سے پانچ بچ کے نو منٹ پہ جس میں مطیولہ جان کا یہ کہنا تھا میں ناظرین آپ کو یہ ٹوئٹ پر دیتا ہوں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز المعروف پیمز ہاؤسپیٹل میں ابھی تک کل کی آپریشن میں جام بھاک اور زخمی ہونے والے افراد کی سرکاری اداد و شمار جاری کرنے میں ناکام رہا ہے یعنی مطیولہ جان نے یہ ٹوئٹ کیا کہ جو پیمز ہاؤسپیٹل ہے اس کی جو انتظامیاں ہیں کہ جو آپریشن کیا گیا اس آپریشن کے نتیجے میں جو لوگ جام بھاک ہوئے ہیں جو زخمے ہوئے ہیں اس کے اداد و شمار جو ہے وہ ہاؤسپیٹل کے ترجمان کی جانب سے جاری نہیں کیا جارے ہیں اور پھر مطیولہ جان نے کہا کہ ذرائق کے مطابق پیمز ہاؤسپیٹل کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پروفیسر رانہ عمران سکندر کے دفتر میں وزیراعظم کے کارڈینیٹر برائے صحت مرک مختار احمد کے ساتھ کافی دیر سے کمرے کو کنڈی لگا کے ہنگامی ملاقات ان کی جاری ہے ہسپتال کی ترجمان ڈاکٹر انیزہ کے مطابق ادارہ حلاقتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد بتانے سے کاثر ہے اور ابھی حتمی فیرس پر کام ہو رہا ہے یہ ناظرین جب مطیولہ جان صاحب کی طرف سے ٹوئٹ کیا گیا تھا تو میں نے ایک ویٹس ایپ گروپ میں جہاں پر یہ ٹوئٹ شیئر کیا گیا تھا تو میں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ مطی بھے نے یہ جو ٹوئٹ لکھا ہے اور اس میں جو پیمز کی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر انیزہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حلاقتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد بتانے سے کاثر ہیں تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ جو انیزہ ہے ترجمان کہ مطی علی جان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ حتمی فیرستوں پر کام ہو رہا ہے یہ شاید ان کا سٹیٹمنٹ نہ ہو لیکن اگر یہ ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے تو اٹلیس مطی علی جان کو جیسے باقی بات ان نے ذرائع کے مطابق کی ہے کہ یہاں پہ ایک ملاقات چاہ رہی ہے اس ایکٹر ڈریکٹر کے ساتھ جو وزیر ادم کے مشیر ہیں سید کے ان کے ساتھ انگامی ملاقات جاری ہے تو یہ ڈریکٹر انیزہ کا جو نام ہے وہ شاید مطی علی جان بھائی کو جہاں وہ نہیں لینا چاہیے تھا اس ٹویٹ کے بعد ناظرین جو پھر بات میں رابط کا ایک ٹویٹ ہوا جس میں بتایا گیا کہ مطی علی جان کو جہاں غوا کر لیا گیا ہے مزید ڈیٹیل کیا ہے وہ تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ ٹویٹ جو ہے صبح پانچ بچ کے جو ہے وہ دو پانچ بچ کے نو منٹ پہ کیا گیا ہے 28 نومبر آج کی ایک ٹویٹ ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ مطی علی جان has been abducted from the parking of the pence tonight at around 11 by the unmark abductors in unmark vehicle alongside ساکہ بشیر یعنی مطی علی جان کو گاڑی میں جو ہے وہ جس کے unmark abductor تھے unmark vehicle تھا جس میں ساکہ بشیر کو بھی ساتھ میں لی جایا گیا لیکن ساکہ بشیر کو بعد ازاں جو ہے وہ رہا کر دیا گیا اور مطی علی جان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے اس میں ان کے جو بیٹے ہیں مطی علی جان کی عبد الرزاق ان کے طرف سے demand کیا گیا کہ فوری طور پر میری جو والد ہیں ان کو فوری طور پر جہاں وہ رہا کیا جائے اس objection کی حوالے سے ان کو اٹھانے کے حوالے سے ناظرین جو detail اب تک سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک تو ساکہ بشیر صاحبی بتا رہے ہیں کہ ان کے چیروں کے اوپر جہاں وہ کالا کپڑا ڈال کے جہاں وہ اقبا کیا گیا اور کسی قریبی building پیمز hospital کے قریبی کسی building کیونکہ زیادی مسافت نہیں تھی پیشک ان کے چیرے جہاں وہ ڈھکے ہوئے تھے لیکن ذری سے بات ہے کہ تین چار مندے کے بعد کسی جگہ پہ وہ پہنچے ہیں تو ساکہ بشیر کہتے ہیں کہ وہاں پہ لے جایا گیا اور کچھ دیر کے بعد مجھے متیولہ جان سے الگ کر کے جو ہے ایک اور گاڑی میں بٹھا کے جو ہے وہ آئی نائن کے سیکٹر میں جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آپ جائیں تو آج متیولہ جان کے اس abduction کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں ویسے تو ہمارے ایک اور بھی صافی ہیں کینیڈا میں ہوتے ہیں نورولمین ان کے ساتھ اسطور کی بات ہوئی ہے اسطور نے جو اپنے بلوگ میں ریپورٹ کیا ہے اس میں وہی بتاتے ہیں کہ نورولمین دانش کے مطابق جو ہے وہ متیولہ جان کو جو ہے وہ مرگلہ تھانے میں لے جایا گیا ہے اور وہاں پر ان پر ڈرگ کا مقدمہ جو ہے اور جس میں ای ٹی سی ای ٹی اے کی جو دفعات ہیں وہ بھی شامل کی جاری ہیں لیکن برحال متیولہ جان کے اس اخواہ کے معاملے کی اوپر انہوں نے وہ ایک سٹوری بھی کی تھی رینجر الکاروں کے حوالے سے جو کسی گاڑی کے نیچے جو ہے وہ جانبھاک ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے کچل دیئے گئے تھے اور اس پر وہ ایک جو کردار تھے جو کہا کہ میرے بھائی کا بھی اس میں انتقال ہو گیا ہے جانبھاک ہو گئے ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں وہ بلاؤ کے بعد جو ہے وہ متیولہ جان جو ہے وہ ٹارگیٹ پہ تھے اور متیولہ جان کے اب اس اخواہ کے حوالے سے اب یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایمان زینب مزاری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے خامد ہیں علی حادی چٹہ وہ آل اسلامباد ہائی کورٹ سے متیولہ جان کے اخواہ کے حوالے سے حب سے بجاہ میں انہیں رکھنے کے حوالے سے ایک آئینی درخواست جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کرنے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آل اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہم بھی جائیں گے اور اس پیٹیشن کے حوالے سے جو سماعت ہوگی اس سماعت میں اسلامباد ہائی کورٹ کے جس بھی جج کے سامنے یہ پیٹیشن سماعت کے لئے مقرر ہوتی ہے وہاں پر جو بھی اپڈیٹ ہوگی نیکس وی لاکھ میں آپ دوستوں کے ساتھ آپ ناظرین کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے لیکن بھر یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ متولہ جان کو جو ہے وہ اغواہ کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کے اگر کوئی ایسا اوفینس تھا تو آپ ان کو گرفتار کر کے آپ اس کو ایف آئی آر میں بک کر سکتے تھے لیکن یہ اغواہ کر لینا اور ابھی طرح اس کے ویر ایب آؤٹ کا پتہ نہ چلنا کہ کس نے اغواہ کیا ہے کہاں پہ رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے اور کس کیس میں گرفتار کیا گیا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اوفینس ہے تو اوفینس پہ قانونی کاروائی بنتی ہے کہ آپ اس کو قانونی طور پہ گرفتار کریں اور ایف آئی آر کا اندراز کر کے اسے متلکہ عدالت میں پیش کر کے اس کا جسمانی یا فیزیکل ریمان یا جوڈیشل کرنا ہے جو بھی کرنا ہے قانون کے مطابق یہ ساری کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جو صوبے کی طرف سے جو ہے وہ کیپیٹل کے اوپر جو ہے وہ ایک یلغار کی گئی ہے اور اس یلغار کے نتیجے میں ایجنڈا یہ تھا کہ کیا حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں جو ہے وہ گورنر راج کا جو ہے وہ نپاس کر دے جائے جب صوبے کی جانب سے بار بار جو ہے وہ کیپیٹل کی اوپر چڑھائی کی جاری ہے تو اس معاملے پر جو ہے وہ مشابرت کی گئی وفاقی کابینہ کا جلاس جو ہے وہ رات گئے تک جاری رہا وزیر آدم شہ باشیب کی سربراہی میں لیکن اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ اس اجلاس میں خیبر پختون خواہ میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو سکا ہے اور اس اجلاس کی جیسے کہ وزیر آدم کی سربراہی میں جب بھی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو ایک علامیہ جاری کیا جاتا ہے تو اس اجلاس کا کوئی علامیہ بھی جو ہے تحال جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کسی قسم کا کوئی علامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ ضرور رپورٹ کیا گیا ہے کہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کو یہاں پر جس طرح سے ان کی کال کی اوپر یہ فائنل کال احتجاج دھرنا دینے کی کوشش کی گئی اس سے پاکستان طریقہ انصاف کی اپنی مقبولیت اور پاکستان طریقہ انصاف کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے آئندہ اگر قانون شکنی کی گئی تو کسی قسم کی کوئی ریایت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی ایک ناظرین یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کی سیاسی اور کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے دونوں کمیٹیوں کے اجلاس میں جو سیاسی قیادت ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ان کی طرف سے جو بشا بی بی شہبہ کا اس لانگ مارچ کے دوران جو کردار تھا اس کردار کے اوپر بہت زیادہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اپنی قیادت سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ نے سیاسی طور پر فیصلے کیوں نہیں کیے جب سنگجانی کے مقام کے اوپر حکومت آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دے رہی تھی تو پھر وہ کون تھا جس نے سنگجانی کے مقام کے اوپر جلسہ دھرنا کرنے سے انکار کیا اور جو مظاہرین تھے اسے لے کر دی چوک پر جانے پر مجبور کیا گیا تو وہ کردار کون تھے تو اس میں ناظرین جو جھڑپے ہوئی ہیں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیر کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دونوں کمیٹیوں کے اجلاس میں جو پی چی آئے کی سیاسی لوگوں کی جانب سے بشاہ بی بی سیوک کے سیاسی کردار کے اوپر جو سوالات اٹھائے گئے پارٹی کے طرف سے کسی نے بھی جو ہے بشاہ بی بی سیوک کا جو ہے وہ دفاع نہیں کیا ہے اور ان اجلاسوں میں جو مبینہ اماک کے حوالے سے بات کی جاری ہے وہ اداد و شمار بھی پیش کیے گئے لیکن جن جن رہنماؤں نے اماک کے حوالے سے کارکنان کے جانباک ہونے کے حوالے سے اداد و شمار پیش کیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق جو ہے وہ بھی نوٹ کیا گیا ہے تو کور کمیٹی کے جلاس میں ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنماؤں ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ وہ اپنی قیادت کی اوپر پارٹی کے لوگوں کے اوپر پھٹ پڑی اور ان کے طرف سے کہا گیا کہ ہمیں کسی معاملے پر جو ہے وہ پارٹی کے جانب سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا آلیہ حمزہ نے کہا کہ ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑنے والوں کے اخلاف وائٹ پیپر جو ہے وہ لانے کا انہوں نے اعلان کیا اور کہا کہ جوان بچوں کی لاشیں گری ہیں ہمیں کسی حکمت عملی سے آگاہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہمیں سائیڈ پر رکھا جاتا ہے ہم بانی پی ٹی آئی کی کال کے اوپر فوری گھروں سے چل پڑتے ہیں اور اتجاد میں شامل ہو جاتے ہیں انہیں کہا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف کی ہر فیصلے کے بعد اعتماد میں لیا جائے یہ آلیہ حمزہ نے مطالبہ کیا اس کے علاوہ صاحب زیادہ حامد رضا جو کہ خود اس پورے پروٹیسٹ میں کسی جگہ پر آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے ان کی طرف سے بھی کہا گیا کیونکہ ویڈیو لنک کے اوپر بھی اجلاس میں لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے تھے حامد رضا نے کہا کہ ڈی چوک جانے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی کا نہیں تھا یعنی وہ بھی بشاہ بی بی صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے کہ سیاسی کمیٹی کو جو ہے ڈی چوک پر جانے نہ جانے کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور پھر ذرائے سے یہ بھی ریپورٹ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے کہ بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف نے خود ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا خود لیٹ کر سکتے ہیں تو موجودہ قیادت سیاسی قیادت جو ہے کیوں اس دھرنے کو اس کی قیادت کیوں نہیں کر سکتی تھی بریسٹر گوھر سلمان عکمراجہ نے احتجاج کو لیٹ کیوں نہ کیا یہ بھی سوال اٹھایا گیا بانی چیئرمین کی اہلیہ مشہ بی بی تحال پشابر کیوں نہیں پہنچی ہیں مشہ بی بی اسلام آباد سے رات مہن سیرہ پہنچی تھی مشہ بی بی نے رات مہن سیرہ میں گزاری اور پھر اور بھی بہت ساری ایسے باتیں کی گئیں لیکن براہ اس دھرنے کے اس احتجاج کی ناکامی کے بعد پاکستان طریقہ انصاف میں بہت عدت تک جو ہے وہ اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر یہ ہے کہ سات مقدمہ تو عمران خان کے اخلاف پی ٹی آئی کے قیادت کے اخلاف جس میں علی عمین گنڈاپور بھی ہیں شیخ وقاس ہیں سلمان اکرم راجہ ہیں اور باقی پی ٹی آئی کے رہنماء ہیں ان کے اخلاف سات مقدمہ تو پہلے درج ہو چکے تھے اب ایک آٹھوہ مقدمہ اور جو ہے وہ عمران خان کے اخلاف اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اخلاف جہو درج کر لیا گیا ہے اور یہ اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں آٹھ مقدمہ درج کیے گئے ہیں اور اس میں نامعلوم افراد کو بھی جہو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کے اخلاف جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے جس میں جواب داخل کیا جانا تھا بشاہ بی بی صاحبہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ جواب بھی داخل نہیں ہو سکا ہے لیکن اڈیالا جیل میں اس کیس کی جو ہے وہ آج سمات ہونے جاری ہے تو یہ ناظرین آج کا ہمارا مختصر سا ویلوگ ہے ہم زیادہ اس پر بات نہیں کریں گے اور باقی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے جب اسناعباد ہائی کورٹ میں مدردنال جان کے اخواہ کے حوالے سے پٹیشن سمات کے لئے مقرر ہوگی اس میں جو بھی ہیرنگ ہوگی جو بھی عدالت کے سامنے مدہ رکھا جائے گا ذریعی سے بات ہے کہ اس پٹیشن میں جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ جو ان کے خامد ہیں اور پھر جو ساکر بشیر صاحب کا جو موقف ہوگا وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا جو ہے وہ ہوتا ہے آج کی عدالتی کاروائی میں ایک اور چیز بھی ہے ناظرین تو دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا لیکن برحال اب تک نے اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامی ناصر اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ